نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈی ٹو ریڈر پبلکیشن میں دوست آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں کہ آج دنانگ 26 تاریخ کو جو حریانہ سرکار کی کابینٹ کی میٹنگ تھی اس میں کیا کیا نرنہ لیے گئے ہیں اس میں کن مہتوپن ٹوپک کے اوپر حریانہ سرکار دوارہ ڈسکسن کیا گیا اور کیا ایسے نرنہ لیے گئے ہیں جن سے ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پرباہ پڑے گا اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو سبھی بچوں کی سبھی حریانہ کے نواشیوں کی خاص کر یواؤں کی نظر تھی حریانہ کی اس کابینٹ کی بیٹھک پر کیونکہ اس سمیں کافی بیٹھتا جا رہا ہے الیکسن ٹائم نزدیک آ رہا ہے اور جو حریانہ کرمچاری چینلائیو کا کاریہ رکا ہوا ہے اس قرآن سے سبھی یواؤں کی نظر اس بیٹھک پر تھی کہ ہو سکتا ہے یواؤں کے لئے اس میں کچھ ایسی گھوشنا ہو جس سے سبھی برتی پرکریا تیج ہو جائے لیکن اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے بتا دیتا ہوں اس کابینٹ کی بیٹھنگ میں یواؤں کو ایک بار پھر سے نیراسہ ہاتھ لگی صرف اور صرف گروپ ڈی کی برتی کے لئے اس میں تھوڑا ڈسکسن ہوا وہ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں کیا فیصلہ لیا گیا ہے سب سے پہلے جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے جگادری کی مانکپور لکڑ بندی میں پچاس پرتیشت پلوٹس کھلی بولی سے ہوں گے آونٹیت دیکھیں اس سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمارا جو سممند ہے وہ دوسرے نمبر میں جو پوائنٹ دیا گیا ہے اس سے ہے ہریانہ گروپ ڈی کرمچاری برتی ایوام سیوہ سر تدینیم 2018 میں سمسودن اب آپ پوچھیں گے کہ سر گروپ ڈی کی برتی میں کیا سمسودن ہوا ہے کیا اب یہ برتیاں اسیدی ہوں گی کیا ان میں ریٹرن ایگزام نہیں ہوگا اس میں کیا سمسودن کیا گیا ہے گروپ ڈی کی برتیوں کو لے کر کیا اس میں صدار کیے گئے ہیں اس کے لیے میں لیٹر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں نے ایک الگ سے میں ویڈیو اس کے لیے بنا دوں گروپ ڈی کے لیے وہ کل تک چینل پر آ جائے گی تو اس میں صرف گروپ ڈی پر ہی جو ہے چرچہ ہوئی کافی اور کسی برتی کو لے کر اس کیبینٹ کی بیٹھنگ میں کوئی بھی چرچہ نہیں ہوئی ہے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہریانہ انتر راشتی ہے باغبانی ویپنند نگم لیمیٹڈ کی ستاپنا کو سوکرتی چوتھا جو ہمارا پوائنٹ ہے فورت نو جلے میں باغ گولی سے کیڑا نے راجستان سیما تک سڑک کا نیرمان اور جو ہمارا فورت پوائنٹ ہے ایک ہزار بھوت پورو سینکوں کو ویشیس پولیس دیکاری کے روپ میں نیوک تھی اس کے بعد جو ہمارا اگلپ جو پوائنٹ ہے جس پر چرچہ ہوئی دین دیال جن آواز یوجنا کو لے کر کیفائیتی پلوٹس کا آواز نیتی دو ہزار سولہ میں سنسودن کیا گیا ہے نیمی چکچھا دیکاریوں کے لیے نیدانک ڈیوٹی ہے تو سیوہ نیورتی کی آئیو اٹھاؤن ورس سے بڑھا کر پینسٹ ورس تک کرنے کو سوی کرتی دیکھئے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ایج ہریانہ میں اٹھاؤن سال لیکن صرف ڈاکٹر کی جو یہ ایج ہے یہ پینسٹ سال کر دی ہے کیونکہ ہریانہ میں ڈاکٹرز کی سنکھیا کافی کم ہے اور سرکاری ہسپتالوں کا جو جو دسہ ہے سرکاری ہسپتالوں کی وہ کسی سے بھی چھیپی نہیں ہے آپ سبھی اس کو جانتے ہیں اگلا جو پوائنٹ ہے جس پر چرچا ہوئی اور لاشٹ پوائنٹ ریجنل کنیکٹیوٹی سکیم کے تحت ایوییسن ٹربائن فیول کی بیکری پر ویٹ بیس پرتیسط سے گھٹا کر ایک پرتیسط کیا یعنی کی ویٹ کو انیس پرتیسط تک ہریانہ سرکار دوارہ کم کر دیا گیا دوستو اس ویڈیو ام فلال اتنا ہی گروپ ڈی کے لیے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک الگ ویڈیو لے کر رہا ہوں گا کیونکہ وہ ہریانہ کی آز تک کی سب سے بڑی برتی ہونے جا رہی ہے قریب قریب 38000 کے آس پاس ویکینشیاں نکلیں گی تو کافی یہ چرچا کا بیسہ ہریانہ میں بنا ہوا ہے ہریانہ کی جو کیبینیٹ ہے اس کے سامنے بھی ایک سمجھتی ہے کی برتی کو کیسے کیا جائے کیا سیدھا انٹرویو کے بیس پر بچوں کو لیا جائے یا ریٹن ایک جام لیا جائے تو اس کے لئے کمپلیٹ ڈیٹیل ایک ویڈیو آ جائے گی ایک دو دن میں چینل پر اس کا انتظار کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دھنیواز